بولی وڈ کی معروف ہدایتکارہ فارہ خان نے انکشاف کیا ہے کہ ان کی والدہ نے انہیں بائیس سال کی عمر میں شادی نہ کرنے کی تنبی کی تھی فارہ خان بولی وڈ کی باسالہیت کامیاب کوریوگرافر اور فلمساز ہیں انہوں نے اوم شانتی اوم میں ہونا اور ہیپی نیوئیر جیسی کامیاب فلموں کی ہدایت دے رکھی ہے فارہ خان کی ذاتی زندگی کی اگر بات کی جائے تو ان کی شادی شریش کندر سے ہوئی ہے اور اس جوڑی کے تین بچے ہیں ایک انٹریویو کے دوران فارہ خان نے اپنے ماضی میں جھانکتے ہوئے اس وقت سے متعلق بات کی جب ان کی والدہ نے محض بائیس سال کی عمر میں ان کی شادی کے فیصلے پر اعتراض اٹھایا تھا فارہ خان نے اپنے خاندان سے متعلق بات کرتے ہوئے کہا کہ میرا ایک عجیب خاندان ہے انٹریویو کے دوران فارہ خان نے انکشاف کرتے ہوئے بتایا کہ ان کی والدہ نے انہیں دھمکی دی تھی کہ اگر میں نے چھوٹی عمر میں شادی کی تو وہ مجھے گھر سے باہر نکال دیں گی خاندان بہت عجیب ہے جام کی صرف کام 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 اور صرف کام کرنے کے لیے تربیت کی گئی تھی خاندان میں چھوٹی عمر میں شادی کا تصور ہی نہیں پایا جاتا تھا ان کی والدہ بھی یہی چاہتی تھی کہ وہ شادی سے پہلے مالی طور پر خودمختار ہو جائیں فرا خان نے کہا کہ یہی وجہ تھی کہ میری والدہ نے گھر سے نکال دینے کی دھمکی دی تھی والدہ نے شرط رکھی کہ شادی سے قبل مجھے خودمختار ہونا پڑے گا وہ چاہتی تھی کہ شادی سے قبل میں کچھ بن جاؤں اور مالی طور پر اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جاؤں انٹریویو کے دوران فرا خان نے دعویٰ کیا کہ فلم انڈسٹری میں کسی کو معلوم ہی نہیں تھا کہ میں کسی دن اچانک سے یوں شادی کر لوں گی واضح رہے کہ فرا خان نے دو ہزار چار میں خود سے آٹھ سال چھوٹے سوریش کندر سے شادی کر لی تھی فرا خان سے متعلق شوبیس میں یہ خیال مشہور تھا کہ وہ سوریش سے جلد الہتی اختیار کر لیں گی اور پھر کسی اور سے شادی کر لیں گی لیکن فرا خان نے سب کو غلط ثابت کر دیا شادی کو کئی دہائیاں گزر جانے کے باوجود وہ اتنی خوشگوار ازدواجی زندگی بسر کر رہی ہیں